ہمارے ایک بیور نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ میری پتنی نے ہنسا کے آدھات پر مجھ سے پولٹ میں ڈائیوورس کے لیے کیس فائل کیا ہے میں نے اس کے ساتھ کسی پرکار کی کوئی ہنسا نہیں کی کچھ لوگوں کے چڑھاوے میں آکے اس نے مجھ سے ڈائیوورس کے لیے کیس فائل کر دیا میں اسے ڈائیوورس نہیں دینا چاہتا ہوں میں کیا کروں تو نمسکور مطرو میرا نام ہے آدیچو اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیٹ آدیٹیٹو چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یدی آپ کے ساتھی نے کورٹ میں ڈائیوورس کے لیے کیس فائل کر دیا ہے اور آپ اسے ڈائیوورس نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ کس پرکار سے ڈائیوورس دینے سے بچ سکتے ہیں تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جدی آپ کے ساتھی نے آپ سے ڈائیوارس دینے کے لیے کورٹ میں کیس فائل کیا ہے تو اس کے پاس ان آدھاروں میں سے ایک آدھار کا ہونا آواز سیکھ ہے جو ہندو میریج ایک کے سیکشن تھرنٹین میں بتائے گیا ہے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ ایسے کون کون سے آدھار ہے جس کے دوارا پتی پتنی ایک دوسرے سے ڈائیوارس دے سکتے ہیں میں اس ویڈیو کا لنک دسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور ان آدھاروں کو جان سکتے ہیں جو ہندو میریج ایک کے سیکشن تھرنٹین میں بتائے گیا ہے اور جن آدھاروں پر ڈائیوارس دیا جا سکتا ہے صرف آدھار کا ہی ہونا نہیں ان آدھاروں کو صدی کرنا پڑتا ہے جس کے آدھار پر آپ کا ساتھی آپ سے ڈائیوارس مانگ رہا ہے یدی آپ کا ساتھی جس آدھار پر آپ سے ڈائیوارس مانگ رہا ہے اس آدھار کو صدی کر دیتا ہے کورٹ میں تو کورٹ اسے ڈائی ورس کی ڈکری دے دیتا ہے اور آپ کے بیوائی سمبت کو سمابت کر دیتا ہے اور یدی آپ کا ساتھی اس آدھار کو صدی کرنے میں اثرفل ہو جاتا ہے تو کورٹ اس کے اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اپنے ساتھی سے ڈائی ورس لینے کے لیے آپ کے پاس ہندو میریج ایپ کے سیکشن تھرٹین میں بتائے گے آدھاروں میں سے کسی ایک آدھار کا ہونا جروری ہے اس کے بعد آپ کو اس آدھار کو کورٹ میں صدی کرنا پڑتا ہے تب ہی کورٹ آپ کو ڈائی ورس کی ڈکری دیتا ہے تو یدی آپ کا ساتھی ہنسہ کے آدھار پر کورٹ میں آپ سے ڈائی ورس لینے کے لیے کیس فائل کیا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے ساتھی کے دوارہ جو آدھار بتائے گئے ہیں اسے غلط صدی کرنا پڑے گا اور خود کو بے گناہ صدی کرنا پڑے گا آپ کو کورٹ میں یہ واتصد کرنی پڑے گی کہ آپ نے اپنے ساتھی کے اوپر کسی پرکار کا کوئی ہنسہ نہیں کیا ہے اور آپ کا ساتھی جھوٹ بول لہا ہے یدی آپ کورٹ میں یہ واتصد کر دیتے ہیں کہ آپ کا ساتھی جھوٹ بول لہا ہے اور آپ نے اس کے اوپر کسی پرکار کا کوئی ہنسہ نہیں کیا ہے تو کورٹ اس کے اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دے گا اور اسے ڈائی ورس کی ڈکری نہیں دے گا اور آپ کے بیواہک سمبت جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے اور آپ دونوں پتی پتنی رہیں گے آپ کے ساتھی کے اپلیکیشن کو ریجیکٹ ہو جانے کے بعد آپ ہندو میریج ایک کے سیکسر نائن کا کیس کر کے اپنے ساتھی کو اپنے پاس بلانی کیلئے ایک کوسس کر سکتے ہیں یدی آپ کو سیکسر نائن کی ڈکری مل جاتی ہے تو کورٹ آپ کے ساتھی کو یہ حادث کر دے گا کہ وہ آ کے آپ کے ساتھ رہے یدی آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال نیچے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھیں یدی آپ ہم سے فون پر بات کر کے کوئی پرامرس دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ڈسکرپشن چیک کریں وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کس پرکار سے ہم سے فون پر بات کر سکتے ہیں یدی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور یدی آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دمائیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اگلے دن تک تک کے لئے جائے ہنگ جائے بھارت